Welcome back to my channel friends کیسے ہیں آپ سب hope سب ٹھیک ہوں گے مزی میں ہوں گے آج آپ کے لئے کچھ سرپرائزنگ ریسیپی ہے آج میں بناوں گی چوکلیٹ کیک یمی سا مزیدار سا اور وہ بھی فرائی پین میں دیکھئے کتنا مویسٹ ہے کتنا زبردہ سوفٹ نہیں پتا چل رہا کہ کوئی بیکنگ نہیں کی ہم نے کہ کوئی پتیلی ہیوز نہیں کی بہت ایزی سمپل وے جو ہے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسی فرائی پین کے اندر یہ کیک بنے گا اس میں میں نے ڈال دیا ہے 5 ٹیبل سپون بٹر اچھا بٹر کو میں نے اسی فرائی پین کے اندر ہلکا سا ملٹ کر دیا تھا چولے پر رون ٹیمپریچر ہونا چاہیے یہی جو ہے وہ اس طرح سے دیکھنا چاہیے بٹر ٹھیک ہے 5 ٹیبل سپون بٹر 3 ٹیبل سپون اس میں میں نے کوکو پاوڈر ایٹ کر دیا ہے اچھا دیکھیں جن کو بیکنگ کا شاک ہے تو یہ تھوڑی بہت چیزیں اپنے پاس رکھیں بہت چلتی ہیں ایک دفعہ آپ منگا لیں اور پھر اگر آپ کو شاک ہے اور ویسے بھی آگے میں یہ ریسی پیز بتاتی جاؤں گی تو آپ کے بڑے کام آنے والی یہ چیزیں تو دیکھیں اس فرائی پین میں ہم نے یہ ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہمیں فرائی پین یوز کر رہے تھے دیکھیں گا کوئی پلاسٹک کا آپ کے پاس یہ وسک ہو یا پھر کوئی چمچ دیکھ لیجئے گا جو آپ کے لیے صحیح اویلیبل ہو کیونکہ یہ نان سٹک ہے تو اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہاف اکپ شگر اور اس میں کم یا زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں چک سکتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ پرفیکٹ تھی پرفیکٹ یہ شگر تھی ہماری اب ہم نے اس کے اندر ایک کیا ہے 4 ٹیبل سپون آل پر پر فلار لیا ہے میں نے یعنی میدہ جی تو 4 ٹیبل سپون میدہ جائے گا اس کے اندر اور آہیسہ آہیسہ چیزیں ڈالنی ہیں اور آہیسہ آہیسہ وست کرتے رہیں گے تاکہ کھلا رہا نہ مچے 1 ایگ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر بہت ایزی ہے بہت اچھا طریقہ ہے گند مچے دوسری چیزوں میں یہ بیسٹ ہے فرائی پین کے اندر ہی ڈالو سارا بیٹر اور بناو اور مزیدار سا کیک ریڈی ہے بہت یمی بنتا ہے یہ کیک تو اب ہم جو ہے اس کو ویسٹ کرتے کرتے اس کے اندر ڈالیں گے ملک ملک ہے 4 ٹیبل سپون آدھا میں نے ڈالا ہے تاکہ یہ پہلے سیٹ ہو جائے کیونکہ پھر پورا چلا جائے گا تو آپ کو پتہ ہے ادھر ادھر بھی گرنے کا خطرہ ہے تو آہستہ آہستہ کر کے اس کو مکس کرتے کرتے ساری چیزوں کو ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر ڈال کرنا ہے اور جائے گا پورا ہی ملک ٹھیک ہے 4 ٹیبل سپون پورا ملک جائے گا 4 ٹیبل سپون کم بجت میں آپ کا یہ کیک ریڈی ہوگا کوئی ضرورت نہیں ہے بھار جانے کی آپ کو بائی کرنے کی اتنا مزیدار یہ کیک ہے پلکل وہی فلیور جو بیکنگ میں ہوتا ہے تو یہاں ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی سپون لیا یہ اب اس کو وز کریں گے اور یہ بیٹر دیکھئے بن گیا ہمارا بیٹر کیک کے لیے ضرورت پڑے تو اگر آپ کے پاس ویڈال آئسنس ہو تو آپ ڈال دیں ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے یہاں پر ویڈال آئسنس ہے تو ڈال دیں ورنہ کوکو پاوڈر تو ویسے ہی ایکسٹرک کی طرح ہی وہ خوشبو ہوتی اس کی بھی دیکھیں ذرا سائڈوں سے چمکا لیا ہم نے پین تاکہ اچھا سا بن جائے لو ہیٹ پہ ہم نے اس کو رکھا ہے میں نے چھوڑا چھولا اس لیے خاص رکھا ہے کہ آرام سے کک ہو لو ہیٹ پہ اور پین دیکھئے میرا پین موٹا ہے اگر آپ کے پاس پتلا پین ہو تو آپ نیچے توا رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ آرام سے آپ کا یہ کک ہو جائے کیک اور لو ہیٹ پر تو چلی جب تک کیک بنتا ہے ہم کچھ سیرپ بنا رہے ہیں دودھ لیا ہے میں نے 1 فورت کپ ہے یہ ایک چوتھائی کپ دودھ ہے جس میں میں نے ڈالنا ہے چوکلٹ سیرپ 1 ٹیبل سپون یہ چوکلٹ سیرپ بھی میں نے خود بنایا ہوا ہے اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو آپ کو میں لنک میں دے دوں گی اچھا یہ دس منٹ بعد ہم نے کیک کو دیکھا تو کیک کی شکل کافی حد تک جو ہے اچھی لگ رہی تھی کہ اب لگ رہا تھا کہ بن جائے گا کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو پانچ منٹ بعد پھر ہم نے دیکھا تو پندرہ منٹ ٹوٹلی آپ ٹارگٹ کریں پندرہ منٹ رکھیں لیکن یہ چودہ منٹ میں ریڈی تھا کیک ہمارا ٹھیک ہے تیرہ سے چودہ منٹ لگتے ہیں یہ بلکل ریڈی تھا کیک اور یہ دیکھی آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے بہار آگے ہماری ٹوٹپک بھینا کیک لگے تو چولہ میں نے بند کر دیا اور اسی چولے پہ میں نے تھوڑ دیر اس کو سٹ ہونے چار سے پانچ منٹ رکھ دیا تھا اور آپ دیکھ لیں یہ ہو گیا میں نے اس کو نکالا کتنا یہ نرم اور صافت تھا بلکل دن ہے یہ کیک اتنا زبردست بنتا ہے یہ کیک آپ کو ضرورت ہی نہیں آپ پتیلی کا یوز کرنے کیلئے اگر آپ کے پاس نہیں ہے اون تو آپ اتنا اچھا کیک چین منٹس میں آپ کا کیک ریڈی ہے پانچ منٹر ایکسر دیں گے آپ اس کو تھڑڑا ہونے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد آپ اس کو ایسے نکال لیں بٹر پیپر پہ نکال لیں بٹر پیپر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اگر آپ پلین پلیٹ میں بھی نکال لیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے یہ تو اس لیے میں نے کہ ایسا نہ ہونا کہ نیچے سے اگر لگ جائے مینز کے پلیٹ پہ لگ جائے تو بٹر پیپر سیف ہے اچھا جی یہ دیکھیں کیک نکال آیا تو ہم نے توتھ پک سے اس کو پوک کرنا ہے سراغ کرنے ہے اس کے اندر تاکہ جو ہم نے چاکلیٹ سیرپ بنایا تھا چاکلیٹ سیرپ کا جو ہم نے مکسچر بنایا ملک کے ساتھ وہ ہم اس میں ڈالیں اچھا دیکھیں پین میں نے چینج کر لیا کیونکہ میں اس میں ڈال رہی تھی وہ سارا ضائع ہو رہا تھا تو یہ بہتر ہے کہ فرائی پین میں آپ ڈال کر اس کو اچھے سے دودھ پلائیں تاکہ آپ کا جو یہ کیک ہے وہ زبردست سمویس ہو جائے اور اتنا مزیدار یہ بنتا ہے یہ دیکھیں اچھے اچھے سے آپ نے اس کو ٹیپ کر کے اندر اس کی ابزورف کرنا ہے دودھ کو اور یہ بھی چاکلیٹ سیرپ ہی ہوا نا اور یہ دیکھیں اس کا کلر کیسے ہو گیا جذب ہو گیا کیک پورا زبردستہ ہو گیا آپ اس کی ڈریسنگ کریں گے تو ڈریسنگ بھی میں چاکلیٹ سیرپ ہی لے رہی ہوں اگر آپ آچھا آتے ہیں تو کریم لے سکتے ہیں چاکلیٹ ڈال سکتے ہیں لیکن اچھا یہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پڑھئی ہے کیونکہ میں نے خود ہی بنائی ہے یہ چاکلیٹ سیرپ تو فریج بھی رکھی ہوئی ہے رکھو اور ڈکالو اور اس کا یوز کرو چاکلیٹ سیرپ ڈالا لائٹ بھی ہے زیادہ وہ بھی نہیں ہے انہیلڈی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے مزیدار سا اچھا یہ کچھ ایم ایمز ہیں کیونکہ میرے بچوں کی فرمائش تھی کہ اس پہ بانٹیز یا ڈلنی چاہیے تو یہ بانٹیز ہیں وہ میں نے اس میں ڈال لے تھے لیکن ان کو کچھ کلر فول چاہیے تھا تو یہ بھی بہت زبردست لگ رہا تھا ویسے پکچرز میں اور دیکھنے میں جبھی سیٹ ہو گیا تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور کیٹس تو بہت شوق سے کلر فول چیزیں کھاتے ان کا تو یہ پسندیدہ ہی ہو گیا تو دیکھیں ایک یہ طریقہ مل گیا بانٹیز لیجیے اور یوں ایٹ کر دیجئے بہت ایسی طریقہ ہے یہ بنانے کا اور یہ دیکھیں اتنا نرم مزیدار کیک ہمارا ریڈی ہے کچھ نہیں پندرہ منٹ کے اندر آپ نے یہ ریڈی کر لینا ہے کیک کو اور یہ دیکھیں صاف بلکل بیکری کی طرح یہ تو میں کھاتی گئی تھی یہ میں ہی ہوں جو پورا کیک دیکھتے دیکھتے یہ جو ہے پیس ہمارا ختم ہو گیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ